بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور ٹائگر فورس جو عمران صاحب کی ٹائگر فورس ہے اس کا حصہ ہوں آج میں آپ سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو کہ میں اپنے قائد کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں آپ سب کو اور آپ کو تیار کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ملک کے صورتحال اور اس وقت حالات کس طرح کے ہیں اور پی ٹی آئی ٹائگر فورس اور پاکستانی عوام جو غیرت مند عوام ہے جو شعور رکھتی ہے اور جو آزاد عوام ہے جو بیگرز نہیں ہے جو بیگ مانگنے والی عوام نہیں ہے اور جو اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں ان کے لیے آج میں آپ کو پیغام دوں گا اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ اگلہ لائے عمل کیسے ہوگا اور اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ آپ لوگوں کا ساتھ سپورٹ چاہیے تاکہ ٹو تھرڈ میجارٹی سے دوبارہ ان کو عوام میں لے کے آسکے اور وزیراعظم پاکستان دیکھ سکے یہ ایک ہر پاکستانی کی ایک امید ہے اور ایک سوچ ہے اور یہی وہ چاہتے ہیں کل جو پاکستان میں پرامن ریلیا نکلی آج تک پورے پاکستان میں اس طرح ایک لیڈر کی کال کی وجہ کال سے اور جو لیڈر خود بھی موجود نہ ہو اور اس ان کی کال پہ اس طرح عوام کا سمندر باہر نکلنا رمضان کے مہینے میں لوگوں کا پیار لوگوں کا خلوص لوگوں کا جذبہ اپنے لیڈر کے لیے بے بےمثال ہے وہ اب میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں آج کل پوری دنیا کا میڈیا یہی دکھا رہا ہے ایون کے لنڈن میں اسٹریلیا میں آورسیز ہر جگہ پہ پاکستانیوں نے اپنے لیڈر کے لیے پورا من اتجاج کیا اور ان کو پتایا کہ وہ پوری دنیا عمران خان کے ساتھ ہے اگر عمران خان کے ساتھ کوئی نہیں ہے جب عمران خان کا اقتدار ابھی جا رہا تھا تو لاسٹ مومنٹ میں سکسٹی منٹ سیونٹی منٹس کی درمیان انہوں نے جب صافیوں سے پوچھا کہ کوئی ہے میرے ساتھ اس پورے کبینہ میں اس پورے اداروں میں اس پورے سسٹم میں یہ جو خراب ہو گیا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں چلا جاؤں اس میں کوئی ہے میرے ساتھ انہوں نے کہا کوئی بھی ساتھ نہیں ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب میں ریڈی ہوں اب میں فائٹ کروں گا اب میں عوام کے پاس جاؤں گا وہی پتائیں گے کہ کون سچ ہے کون جھوٹ ہے ایسا لیڈر جس نے پوری دنیا میں پندرہ مارچ کو اسلامفوبیا کا ڈے منایا ہمارے علماء ہمارے مولوی حضرات جو جن کا مقصد یہ ہے اور جو تعلیمات یہ دے رہے ہیں وہ کام ہمارے لیڈر عمران خان نے کیا بائیس سال کی جد و جد کوشش سے بس لیے کہ پاکستان ازاد ہو بہشعور ہو اور ہم لوگ اپنے غیر مسلموں اور جو طاقتیں ہیں جو بڑی طاقتیں اس دنیا کو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے یہ بات امریکہ کو پسند نہیں ہائی اور انہوں نے جیسے بھی ہے پی ڈی ایم کے ذریعے آپ دیکھیں آپ خالی سوچیں اپنے دل میں صرف ایک ایک کبھی اکیلے بیٹھ کے یہ سوچیں کہ تیس سال سے ہم ان لوگوں کو دیکھتے آ رہے ہیں اور کوئی تبدیلی نہیں آئی ان لوگوں کے پاس ہی پیسہ دولت محل باہر یہ ان کے پاس ہی بڑھتا کہ عوام غریب ہوتی گئی یہ یہ ایک واحد لیڈر ہے جو صرف عوام کے بارے میں سوچتا ہے جس کے کوئی اساسے باہر نہیں ہے جس کی کوئی پراپٹی نہیں ہے جس کی کوئی فیملی میمبر پولٹکس میں نہیں آئے وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ میری عوام خوشحالی کرے ترقی کرے فلائی ریاست ہو اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے اور اس کی عزت ہو پوری دنیا میں گرین پاسپورٹ کی عزت ہو آپ لوگ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ہم لوگ ہوتی ہے کہ ہمارا گرین پاسپورٹ ہے ہمارا لیڈر ایسا ہے آپ ان عدالتوں پہ یقین کریں گے میرا سات سال کیس چلا ہے عدالتوں میں اور اس کے بعد مجھے انصاف ملا وہ بھی میں نے بہت کوشش کی یہ ہماری عدالتیں ہیں کہ رات کو بارہ بجے اتوار کے دن عدالت بارہ بجے اوپن ہو جائے اور ججز آکے بیٹھ جائیں اور وہ ملک کا فیصلہ کر دے بائیس کروڑ عوام جو چاہتی ہے امران خان کو جو پیار کرتی ہے اپنے لیڈر سے اس کی رائے اس کا منڈرٹ کی کوئی ویلیو نہیں اس کا کوئی ان کے سامنے نظریہ نہیں ہے صرف دو باتیں دیکھی جانی چاہیے تھی ایک تو یہ کہ ہارس ٹریڈنگ کی جاری تھی اور دوسرا جو خات آیا تھا جو دھمکی ہمیز خات آیا تھا امریکہ سے نیشنل سیکیورٹی کا جو ایشو تھا اس پہ کمپرمائز نہیں ہونا چاہیے تھا سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ اس پہ بھی سو موٹر نوٹس لیتی اور ان کو بھی اپنے سامنے لے کے آتی تاکہ انصاف ہو سکتا مگر جب ایک لیڈر اکیلہ رہ جائے اور وہ اپنی عوام سے کہے کہ آپ کے ساتھ مجھے چاہیے اور میں آپ کے لیے یہ جدوجہد کی ہے تو ہمارا ایک غیرت مند پاکستانی غیرت مند شہری غیرت مند پی ٹی آئی کے ورکرز ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ ہم اپنے لیڈر کے ساتھ ہوں اور شانہ بشانہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور کل جتنی بھی ٹائگر فورس تھی جتنے بھی پاکستان کے شہری پاکستان طریقہ انصاف سے پیار کرنے والے ان کے پرومن انتجاج ان کی ریلیوں ایون کے ماں بہنیں بیٹیاں لوگ بائکس پہ گاڑیوں پہ لے کے آئے ہیں اور انہوں نے امران خان کے حق میں جو ہے وہ نعرے لگائے ہیں اور یہ جو حکومت بنی ہے یہ جو حکومت بنی ہے جو بنائی گئی ہے راتوں راتوں کو رات رات کو جو لوگ کام کرتے ہیں وہ چھپ کے جو چوری کا کام کرتے ہیں وہ چوری ہوتے ہیں اس لیے انہوں نے پروف کیا کہ انہوں نے رات و رات حکومت بدلی رات و رات اپنے وہ لے کے آئے اپنے لوگ اور انہوں نے انفورس کیا ہے پرائم منسٹر عمران خان کو اور وہ اپنے انہوں نے اہدہ جو ہے وہ چھوڑ دیا لیکن آپ سب ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ابھی ہمارا ٹائم ہے اپنے لیڈر کو سپورٹ کرنے کا تو اس لیے رمضان کا ببرکت مہینے میں اگر رمضان کے دنوں میں ایک کال پہ لیڈر کی اتنی دنیا کٹی ہو سکتی ہے تو ہم لوگ آنے والے وقت میں اپنے لیڈر عمران خان کو ٹو تھرڈ میجورٹی لے کے دے سکتے ہیں یہ جذبہ ہمارے عوام میں نظر آ گیا ہے کل کل روڈوں پہ پلازوں پہ کمرشلز پہ ہر جگہ ہر جگہ اتجاج کیا کیا پورے ملک میں پوری دنیا میں ایسا اتجاج ایسا لیڈر کے لوگ عوام کہیں بھی نہیں ہے جیسے پاکستان کا جذبہ ہے اپنے لیڈر کے لیے اور پاکستانی جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے اور ہم اسی کو لیڈر مانتے ہیں ہم ان جن پہ کیسز بنے ہوئے ہیں اس ملک میں جو آئین ہے اس ملک کا جو قانون ہے وہ کسی پہ بھی اگر کوئی بھی کیس بنا ہو تو وہ سرکاری جوب نہیں کر سکتا وہ سرکاری جوب نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا کیس ختم نہیں ہو جائے ان پہ اٹھارا اٹھارا عرب روپے کرپشنز کے کیسز بنے ہوئے ہیں نیب کے ایف آئی اے میں اور ان یہ یہ ہمارے یہ ہمارے وزیراعظم بنیں گے یہ ہمارے وزیراعظم بنیں گے نیور ہم لوگ کبھی بھی ان کو کبھی بھی اپنے لیڈر نہیں مانیں گے اور ہماری نسلے ہمارے آنے والے نسلے جو ہیں ہم ان کو پتا سکیں کہ ہم ایک گریٹ لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اسی لیے کھڑے ہوئے کہ ہماری آنے والی نسلے اس کو اچھا نیا پاکستان ملے اماندار پاکستان ملے جس میں یہ سب چوروں کا ٹولے یہ کٹھے نہ ہو اور صرف ملک کی ترقی بقا کے لیے اور نیشنل سیکیورٹی اور کوئی بھی اور آج کے بعد کوئی بھی ملک کوئی بھی ملک اٹھ کے ہمارے پاکستان کی ہماری ہماری گورنمنٹ ہماری پولٹکس کو بدل نہ سکے اس نظام کو سٹرونگ کرنے کے لیے آنے والی الیکشن میں ٹائگر فورز میرے پاکستانی بھائی بہن اور جتنے بھی اور سیز پاکستانی ہیں ان سب کی سپورٹ اور ساتھ اسی طرح ہمیں چاہیے اور ہم نے اپنے لیڈر کو ٹو تھرڈ بیجورٹی پہ لے کے آنا ہے اور اس پاکستان کا وزیر آزم عمران خان کو ہی بنانا ہے کیونکہ عمران خان جیسا لیڈر سنچریز میں پیدا ہوتا ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا لیڈر عمران خان ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں تو آپ سب پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں پی ٹی آئی کی جو ٹائگر فورز ہیں پاکستانی عوام پاکستانی لوگ جو شعور رکھتے ہیں پاکستان سے محبت رکھتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ بہت بہت ان کی مہربانی کہ ان کا ایمان ان کا جذبے آج بھی زندہ ہے اور وہ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں سو پاکستان زندہ باد اور عمران خان پاہندہ باد thank you very much all of you